دوستو آج ہم بات کریں گے کلونجی کے بارے میں کلونجی کو انگلیش میں کہتے ہیں black cumin یا پھر nigella seeds کلونجی پیاج کا بیج ہوتا ہے دوستو ہمارے کھان پان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں بیماریوں کی طرف لے کر جاتی ہیں تو ہمیں اپنے کھان پان میں ایک balance بنا کر چلنا چاہیے اگر ہم ایسی چیزیں زیادہ کھائیں گے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں تو ہم کافی حد تک بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں لیکن اگر ہم ایسی چیزیں زیادہ کھائیں گے جو ہمیں بیماریوں کی طرف لے کر جاتی ہیں تو پھر ہمارے جیون میں کافی ساری بیماریاں آ سکتی ہیں جس طرح ایک تراجو ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ تراجو کی ایک سائیڈ پر ایسی چیزیں ہیں جو بیماریاں دیتی ہیں اور ایک سائیڈ پر ایسی چیزیں ہیں جو اچھی صحت دیتی ہیں تو اب آپ کے تراجو کا جو پلڑا بھاری ہوگا آپ کو وہی چیز ملے گی اگر بیماری والا پلڑا بھاری ہوگا تو بیماری ملے گی صحت والا پلڑا بھاری ہوگا تو صحت ملے گی تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کونسی چیزیں زیادہ کھانی ہیں تو اچھی چیزوں میں ایک ہے کلونجی کلونجی کا استعمال عام طور پر اچار وغیرہ ڈالنے میں ہوتا ہے لیکن آپ اس کا استعمال دوا کے طور پر بھی کر سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں کلونجی کھانے سے بہت ساری بیماریاں شریر کو نہیں لگتی تو چلیے جانتے ہیں کہ کلونجی کھانے سے آپ کن کن بیماریوں سے بس سکتے ہیں اور آپ کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اگر آپ کلونجی کھاتے ہیں تو آپ کینسر جیسی گھمبیر بیماری سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈائیبٹی سے بچ سکتے ہیں دل کی بیماری سے بچ سکتے ہیں اور موٹاپے سے بچ سکتے ہیں کلونجی میں کچھ اس پرکار کے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اس پرکار کی گھمبیر بیماریوں سے بچاتے ہیں یہ تین ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے آج کل لوگوں کی عمر کافی کم ہو گئی ہے کم عمر میں ہی لوگ ان بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کلونجی کا سیون شروع کر دیں کلونجی کھانے سے کولیسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے کلونجی کولیسٹرول والے لوگوں کے لیے وردان ثابت ہو سکتی ہے جن لوگوں کو ہائی کولیسٹرول رہتا ہے وہ لوگ ہر روز دو گرام کلونجی لگاتار تین مہینے تک کھائیں ایسا کرنے سے ان کا ٹوٹل کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا ٹریگلیس ریڈ بھی کم ہو جائیں گے برا LDL کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا اور اچھا HDL کولیسٹرول بڑھ جائے گا ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے کتنی زیادہ سمسیائیں آ سکتی ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے اسے ویکٹی کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو کلونجی آپ کو سیدھے طور پر ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے اس لیے اسے معمولی مسالہ نہ سمجھیں اسے ایک بہت ہی تگڑی دوہ سمجھیں آپ کلونجی کو پانی میں بھگو کر کھالی پیٹ کھا سکتے ہیں یا پھر دن میں کسی بھی سمیں اس کا سیون کر سکتے ہیں کلونجی کھانے سے شریر میں کینسر کوشکائیں بھی مر جاتی ہیں کلونجی میں ایک پدارت ہوتا ہے جس کا نام ہے تھائیموکوینون یہ کلونجی کے اندر پا جانے والا مکھے گھٹک ہے یہی پدارت انٹی کینسر ہوتا ہے جن لوگوں کو یہ خطرناک بیماری لگ چکی ہے ان لوگوں کو کلونجی کا سیون ضرور کرنا چاہیے اور جو لوگ اس خطرناک بیماری سے بسنا چاہتے ہیں انہیں بھی کلونجی کا سیون ضرور کرنا چاہیے کلونجی بیکٹیریا کو بھی مارتی ہے اگر آپ کی توجہ کی اوپر کوئی بیکٹیریال سکن انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ کلونجی کا پیسٹ بنا کر اسے توجہ کی اوپر لگائیے اسے آپ کا بیکٹیریال انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی زخم ہو گیا ہے جیسے کئی بار جو ڈائیپٹیز والے لوگ ہوتے ہیں ان کے زخم ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو کلونجی کے پیسٹ کو اگر ڈائیپٹیز والے لوگ اپنے زخموں پر لگاتے ہیں تو اسے ان کے زخموں کے اوپر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور زخم جلدی بھر جاتے ہیں جو نارمل لوگ ہیں جنے ڈائیپٹیز نہیں ہیں وہ لوگ بھی اپنے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے کلونجی کے پیسٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو سکن انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اور زخموں کو جلدی بھرنے کے لیے آپ کلونجی کے پیسٹ کا استعمال کریں کلونجی آپ کے شریر کے اندر اندرونی سوجن کو بھی گھٹاتی ہے ایسی کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں جو شریر میں سوجن پیدا کرتی ہیں جیسے ارترائیٹس جسے ہم گھٹیا کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیپٹیز، ہارڈ ڈیزیز کئی بار ڈاکٹر اندرونی سوجن کو گھٹانے کے لیے دوائیاں دیتے ہیں کئی بار اس کام کے لیے سٹیرویڈز کا استعمال کیا جاتا ہے سٹیرویڈز ایسی انگریجی دوائیاں ہوتی ہیں جن کا کافی زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے یعنی سائیڈ سویکس بھی ہوتے ہیں لیکن آپ یہی کام قدرتی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کلونجی کے ساتھ اگر آپ کوئی ایسی انگریجی دوائے کھاتے ہیں جس سے آپ کے شریر کے اندر کسی بیماری میں سوجن گھٹائی جاتی ہے تو آپ کو کلونجی کا سیون شروع کر دینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوائے کی ماترہ کم ہو جائے یا پھر آپ کو انگریجی دوائے کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے اندرونی سوجن کو گھٹانے کے لیے کلونجی لیور کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے آج کل لیور کی سمسیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے ہر تیسری وقتی کو کوئی نہ کوئی لیور کی سمسیاں ہے خاص کر فیٹی لیور کی تو ایسے میں کلونجی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ لابدائک ثابت ہو سکتی ہے گلت کھان پان کی وجہ سے لیور کے اوپر جو ٹاکسک ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے جو زہریلا پربھاو پیدا ہوتا ہے کلونجی اس پربھاو کو کم کرتی ہے اور کلونجی شریر میں سوجن بھی کم کرتی ہے اس لیے اگر لیور کے اوپر بھی سوجن ہے تو وہ سوجن بھی کلونجی کھانے سے کم ہوتی ہے یعنی اگر کم شبدوں میں کہیں تو کلونجی لیور کے لیے امرت کا کام کرتی ہے اپنے لیور کو روج مرہ کے کھان پان کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے اور شریر میں جو کیمیکل جا رہے ہیں ان کیمیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے نیمت طور پر کلونجی کا سیون کریں جنرل ہیلتھ کے لیے آپ کلونجی کو دال سبجی میں مسالے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کلونجی کے بیج شگر والے لوگوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہوتے ہیں شگر والے لوگوں کو اکثر یہ ٹینشن رہتی ہے کہ شگر کو کیسے کم کیا جائے ایسے میں کلونجی کے بیج ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر کلونجی کو لگاتار تین مہینے تک کھایا جائے تو اس سے شگر کی بیماری میں کافی فائدہ ہوتا ہے ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز میں شریر میں انسولین تو پیدا ہوتی ہے لیکن شریر اس انسولین کا استعمال نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے بلڈ شگر لیول بڑھتا ہے بھارت میں جتنے بھی شگر کی مریج ہیں ان میں سے 95% لوگوں کو ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز ہی ہوتی ہے انسولین استعمال نہ ہونے کی اس پرکریہ کو انسولین ریزیسٹنس کہتے ہیں کلونجی کھانے سے شریر میں انسولین ریزیسٹنس کم ہوتی ہے یعنی شریر دھیرے دھیرے انسولین کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے بلڈ شگر لیول کم رہنے لگتا ہے تو یہ بات ڈائیپٹیز والے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جن لوگوں کو ٹائپ 1 ڈائیپٹیز ہے ان لوگوں کو بھی کلونجی کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے ایسے لوگ جب کلونجی کھائیں گے تو انہیں کم انسولین لینے کی ضرورت پڑے گی تو کلونجی کے بیج دونوں طرح کے ڈائیپٹیز والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کلونجی کے بیج کھانے سے پیٹ کے السر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلونجی کے بیج پیٹ کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ہمارے پیٹ کے اندر ایک پتلی جلی ہوتی ہے جب کسی کو السر ہوتا ہے تو یہ جلی نشٹ ہو جاتی ہے اور السر کی سمسیہ پیدا ہو جاتی ہے کلونجی کے بیج پیٹ کے اندر جلی کو نشٹ ہونے سے بچاتے ہیں اگر کسی کو پیٹ کا السر ہو چکا ہے تو وہ اگر کلونجی کا سیون شروع کرتا ہے تو اس کی پیٹ کی جلی کی رپیئر ہوتی ہے جس سے اس کا السر جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے کلونجی کا نیمیت سیون کر کے آپ پیٹ کی کئی طرح کی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں تو ان سب فائدوں کو دیکھتے ہوئے کلونجی کو ایک رامبان عوشدی کہنا گلت نہیں ہوگا لیکن کلونجی کا استعمال کرتے سمیں آپ کو کچھ باتوں کا دھیان بھی رکھنا ہوگا اگر آپ کلونجی کے پیٹ کو توچہ کی اوپر لگا رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو اس سے allergic reaction ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی توچہ sensitive ہوتی ہے لیکن ایسا سب کو نہیں ہوتا اس لیے اگر آپ کلونجی کے پیٹ کو skin کی اوپر لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ایک چھوٹے حصے کی اوپر لگا کر دیکھیں اگر کوئی allergic reaction نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ اسے پوری توچہ کی اوپر لگا سکتے ہیں دوسرا اگر آپ blood clotting کی کوئی انگریجی دوا کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی کلونجی کا سیون کرنا چاہیے کلونجی کا سیون اگر آپ مسالے کے طور پر کر رہے ہیں تو پھر کوئی دکت والی بات نہیں ہے سبھی لوگ اس کا سیون کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دوا کے طور پر دو گرام کھا رہے ہیں الگ سے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تیسرا جو لیڈیز ماں بننا چاہتی ہیں وہ دوا کے طور پر اس کا استعمال نہ کریں مسالے کے طور پر نارمل استعمال کر سکتی ہیں تو آپ کلونجی کا سیون کریں اور بیماریوں کو اپنے شریر سے باہر بھگائیں اور دوستو جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک پرسنل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میرے جو ریگلر ویورز ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز دیکھنے اچھے لگتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور میرے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس چینل کا لنک میں ویڈیو کے نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گا بہت بہت دھنیواد